واتس اپ گروپس میں ہی یہ دیکھا پوری ہائی کورٹ جیجمنٹ میں نہیں دیکھی نہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ اسلام کے فنڈیمنٹلز میں یہ نہیں ہے ہجاب رکھنا طریقہ ہجاب فنڈیمنٹلز میں نہیں ہے لیکن ہجاب اسلام کے فنڈیمنٹلز میں ہے لہٰذا جو ہائی کورٹ کی جیجمنٹ ہے یہ بیسیکلی فالٹی ہے یہ صحیح نہیں ہے چونکہ ایک ہائی کورٹ نے یہ دیا that never means it has its finality it can be challenged in the supreme court اور یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے کون کیا پہنتا ہے کون کیا کرتا ہے it is totally unacceptable بجٹ کے بارے میں مجھے آپ بتائیں گے جہاں تک انہوں نے ایک لاکھ تیرہ ہزار کے قریب عرقم رکھی ہے بجٹ میں اس میں اکاثر پرسنٹ جو ہے وہ ریونیو ایکسپینڈچر ہے ریونیو ایکسپینڈچر ہوتا ہے نورمل خرچ جو ملائزمین کی تن کھائیں وغیرہ پھر جو کیپٹل ایکسپینڈچر جس کو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈچر کہتے ہیں وہ 43% ہی آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کیپٹل تھرسٹ جو دینا چاہتے تھے ڈیولپمنٹل تھرسٹ وہ ڈیولپمنٹل تھرسٹ نہیں لگ رہا ہے وہ کہنے کی باتیں ہیں کا یہ معنی بھی ہے کہ لاسٹ یئر جو ایلوکیشن ہو گئی تھی لاسٹ یئر کی ایلوکیشن کیپٹل سیکٹر میں پوری طور وہ انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایگزیکیوٹورز ہیں ٹھیکہ دار وغیرہ ان کی کتنی لایبلٹیز ہیں پر خرچہ زیادہ رکھا ہے اور دوسرا ہے ایڈیوکیشن پہ لیکن سیکرٹی پر جب خرچے کی بات کرتے ہیں وہاں آپ کے ایس پیوز کام کر رہے ہیں ان کو چھے ہزار کی تنخواہ دیتی یہ ایکسپلائیٹیشن ہے کیا مرکزی سرکار کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کو معقول تنخواہ دیتی تاکہ ادھر سے ان سے ایمپورٹنٹ جابز پہ سیکرٹی پہ وہ معمول ہیں لیکن یہاں سے ان کو تنخواہیں معقول نہیں یہ کیسا ہے یہ اسی طرح یہاں پر جب یہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں ریونیو ایکسپینڈیچر پہ یہاں کے ڈیلی ویجر سے چاہے کسی بھی محکمیں مولیجی ادھر سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیلی ویجر فضول ہے لیکن جب گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی محکمہ کے ساتھ ڈیلی ویجر سے یا کیجور لیبر سے ان کی وجہ سے ہی یہ محکمیں چلتے ہیں اور انہی کو نہ تنخواہیں نہ روگلرائزیشن کا لیکن کل کی بجٹ دیکھنے کے بعد ناومیدی کے سوا کچھ نہیں ملا